نمسکر بیہار نکلانیج میں آپ کا سواگت ہے تربھنگا میں کون ہے جس نے آپ کو رولایا ہے پانچ سال کون ہے جس نے آپ کو اپنے خال پر چھوڑا برے وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا اکھار پھیکی ایسے پارسد اور میر کو ہم بتا دیں دربھنگا کا اس ستی پانچ ورسوں میں کیا حالات ہوئی وہ ہم بتا دیں گے سر کے تو بنی لیکن کوئی سسٹیمیٹک نہیں بنی ہم وارڈ چالیس میں ہیں اور وارڈ چالیس میں ہم بتا دیں یہاں سے ابھی نیورتوان میئر مونی دیوی ہیں اور اس بار بھی انہوں نے میئر کا اور وارڈ پارسد کا بھی انہوں نے چناؤ لانے کا بات کی ہے لیکن ہم بتا دیں یہاں ہم کئی بار خبر بنا چکے ہیں جو پوکھری طلاب ہے اس کا جنو دوار کو لے کر کے کئی بارا اندولان بھی ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی اس پہ کوئی کام نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وارڈ کے کچھ لوگ ہیں کیا لگتا ہے یہاں کیا کیا دکت ہو رہا ہے آپ لوگ دکت سر یہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ نالا تو یہاں بنا روڈ بھی بنا لیکن سسمیٹک ڈن سے نہیں بنا ابھی بھی جلدہ ماں ہو جاتا ہے گھر میں پانی گوز جاتا ہے مان لیجیے کہ نالا صحیح نہیں ہوا یہی بات اور کسی کس رسطے سے پانی نکلے گا تو کسی نکلے گا کیا تھا یہاں پر تو پہلے راستہ بکھنا پانی کیلیر کیا جائے گا اس کے بعد ہی نا پانی نکلے گا نالا کیلیر نہیں ہوتا ہے پانی جب برستا ہے تو کلٹا پانی گھوزنا شروع ہو جاتا ہے گھر میں برنا پانی شروع ہو جاتا ہے تو اس کو تو ناپ کو کرنا ہوگا گھر میں بھی پانی لگ جاتا آپ کو ہاں بابو پانی جاتا ہے جو ہachen شروع ہو جاتا ہے پانی رستے با بابو کیا تھا پانی نکلے گا کسی آدمی لگتا ہے نہ کرنا بابو کچاسو آدمی رہتا ہے کسی آدمی رہتا ہے پانی جاتا ہے سب میں پانی بھیڑ جائے جتے تے پانی جائے لیتا ہے کچھرا اوٹھا بھیڑی ہے کچھرا اوٹھا بھیڑی ہے ہاں ہی سب تا آوئی ہے سفرائی کرے لا پانی گھر میں آتا ہے سرکاری بھلا پانی ہمارس کے باہدر نائی ہے دہر نائی ہے ٹانکی اور دیکھیں کس طریقے سے بنا ہے نالا ابھی ایک سال تو وہ ہی رہا بنے ہوئے پورا ٹوٹ فٹ کے برابر ہو نالا بھی ٹوٹ گیا دیکھیں سامنے میں دیکھ رہے ہیں آپ سب ٹوٹ فٹ گیا پانی کا سب جگہ لگا پانی گھر میں آنے کے کئی جگہ ٹنکی لگا دیا گیا ہمارے اس محلہ میں پانی نہیں آیا اس محلہ میں کہیں نہیں کسی کے آنے آیا ہی نہیں ہے ادھر کہا ہے پائپ ٹائپ آیا نہیں ہے اس محلے میں کسی کے پاس نہیں آیا ایک اور حقیقت جانا چاہیں گے اس کو طلاب کو لے کر کے کئی بار اندولن میں بڑے بڑے پردر سنوے سب اپنے دعوی کر چناؤں میں اس کو مددہ اٹھائیں گے کیا لگتا ہے اس کا حقیقت کیا ہے اب یہ ہم کیسے بتائیں گے اس کو ساپ ہونا چاہیے مان لیجے گی پوکڑی آج کل کے جبانہ میں کہاں ہوتا ہے کہاں خود آتا ہے یہ ہے تو اس کو سوکچ رکھنا چاہیے ساپ شدرہ رکھنا چاہیے اس کا گھاٹ بننا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اچھا یہ ایک چیز آپ محلہ ہیں اور پوچھنا چاہیں گے کہ میر پد محلہ کے لیے ہوا میر پد میں کئی چہرے آپ کو بھی آپ دیکھ لیے ہوں گے اکھوار کے مارک سے ٹیوی کے مارک سے کون ایسا میر ہونا چاہیے کس طرح کا میر ہونا چاہیے کیا اس میں گن ہونا چاہیے کیا وہ کر سکتی ہے تاکہ پورے کر اتنے ارتالیس وارڈ کے لوگوں کی سمسیاں کو دور کرے دیکھ سے نالا ہو پانی ہوئی سکتے میر ایسا ہونا چاہیے ہمارے جیون میں کہ گریب کابی پدھار کرے مان لیجے گھوش لے کر کوئی کام نہ کرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گریب گھوش کہاں سے دے گا وہ دور پر آپ نے کھانے کے لیے سوچتا ہے کہ آپ کو گھوش کہاں سے دے گا میر ہمارے ایسی ہونی چاہیے کہ ہر چیز پر دھیان رکھے کہاں نالا ٹوٹا ہے کہاں روڈا ہے کہاں پانی جام ہو رہا ہے اس سے پر ان کو دھیان دینا چاہیے ہم بتا دے یہ بتاؤں جہاں کے سب سمدھا اور بانکی سکتا ہے مجھے بولا لکھینے سے سمدھا ہم چاہی چیار کچھ نہیں یہ کسا کہ گھر میں ڈھو جائے پانی بچا تو پکر کاتے میں گھر ہے یہ سب سپرارتے گریب آج میں سے نہ بڑھیں آگے پانی لگ جاتا ہے پانی لگ جاتا ہے ادھر بہت گھر ہے ہندو مسلم گھر سب ہے سب گھر تو لوگ یہاں پر جو پارسد ہے نہیں آتا ہے دکھنے کے لئے آتا نہیں ہے جلدی نہیں آتا ہے نا بڑھر پوڑا نہیں سب سپھائی بھی نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے پانی کچھنا ہوگا کسی نکلے گا نہیں کہ پانی آتا تو نہیں نکالتا ہے جلدی پانی ختم ہو جاتا تو آتا ہے نکالنے کے لئے میکنے آتا ہے بڑھ سات میدھر مشکل ہوتا ہے چلنا لو بہت نکل خب چنائے کے سمدھے صرف چنائے کے سمدھے سرک تو بن گیا کہ وہ نالا کا جکت ہے نالا نال جو لیوزنا آیا ان چالیس میں لگا آر ان چالیس میں نہیں لگا چالیسوں میں ابھی تک آئی بھی نہیں چالیس منیا اس کے بعد ادھر سوری ٹولا ادھر لگا ہوا ادھر کہی نہیں لگا ہوا مطلب مونی دبی اپنے طرف لگا ہی اپنے وارڈ تک لگاتی ادھر کو کام نہیں بس پانچ وارسی ایک مہینہ نظر آتی صرف چناب کے ساتھ بس اس کے بعد نہیں آتی نہیں تو ہم بتا دیں کہ سوال یہ ہے کہ پورے دربھنگا کے سروانگین وکاس کے لیے ایسی محلہ میر ہونی چاہیے جو ہر سمسیا پر سمس سکے بیٹھ سکے اور جان سکے لیکن کہا جاتا ہے کہ جو بھی پرتیاشی ہیں وہ جنتہ کے بیچ میں نہیں آتے ان کے سمسیاں کو نہیں دیکھتے جل جمع وارڈ چالیس میں جل جمع سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ کئی گھرے سے جو برسات پر ڈوب جاتے ہیں ایک منٹ آپ کیا لگتا آپ ایک سمکشہ کریں گے اگر وارڈ کا تو کیا سمکشہ کرتے ہیں پورے پانچ ورسوں میں پہلے تو ایسا اس تیتیتہ لوگ آنے سکتے تھے گھر چھوڑ کر چلا گیا اب تو سرک بنا ہے تو تھوڑا سودار ہوئی اور پانی سب تو لکلتی ہے تھوڑا سا جمع ہوتا ہے گلی میں جمع ہوتا ہے نالا اس کا مطلب صحیح تاریخ سے نالا جو ہے نالا میں اس کا جوائنٹ ہوا ہے جوائنٹ ہوا ہے برہ نالا میں پانی نکل جاتا ہے چلا جاتا ہے تھوڑا لکل جاتا جیسے زیادہ ہوا تو میرے گھر میں بھی چلا جاتا ہے گھر میں بھی جاتا ہے اور کیا کریں گے پانچ کچڑا اٹھاتا یہ سب اٹھاتا یہ سب روز ہوتا یہ کام ہوتا ہے تو چلے ہم بتا دیں کہ دربھنگا کے اس جگہ پر ہم ہیں جہاں سے یہاں میر پر تیاشی بھی ہیں آپ لگتا ہے اسی وارسے ہیں چالیس وارسے ہیں اس وارسے ہیں پانچ سال میں کیا سب لگا کیا سب کام ہوا ہم تو کچھو نہیں گیکھ رہا لوگ کریں کہ سرک بن گیا لیکن پانی جل جمع ہو رہا ہے آپ کے طرح جل جمع ہو کی نرک بنا ہوا ہم لوگ کدھر نرک بنا ہوا کون سا موحلہ سامنے بڑھنی ابھی بھی جا کر دیکھیں ابھی پانی لگا ہوا ہاں ابھی بھی پانی لگتا نرک کبھی وارس جھاکنے کے لیے بھی نہیں آتا اب تو میر ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ کچھ نہیں کچھ نالا بنا ہوا نہیں نالا بنا ہوا ہم لوگ کے طرف پانی کائیو جو تنکی گیا وہ ابھی تک نے گیا سرکاری نال بھی سارے جگہ گیا ہم لوگ کدھر گیا ہی نہیں باگر گنج کہا جاتا ہے یہاں پر پانی سے پورا پانی لگ جاتا ہے یہاں کچھ پھیکنے کے یہاں کچھ گاری آتا ہے پانی کا کوئی ببستہ ہے کوئی سرکاری کل ہے کسی طرح کا سردھ نہیں ہے گھر میں بھی پانی نہیں کچھ نہیں گھر میں بھی پانی نہیں نہیں آتا گھر میں بھی نل کا کوئی بیوستہ نہیں ہے سرکاری ایک نل تک یہاں چاپا کل تک بھی نہیں ہے اور یہ جو کچھ بھڑا ہوا یہ کچھ کبھی آج تک اس لائن میں کبھی کوئی گاری سرکاری آئی بھی نہیں کیا کبھی میر چاہیے جو آج جو ان کے اندر اتصاہیت ہو واد کے پرتی سردھا ہو جو کم سے کم اپنے واد کو سوکش بنا کر کے رکھے اس طرح کا میر چاہیے